موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز ہیڈ لائنز پر سینئر صحافی ارشت شریف کینیا میں فائرنگ سے جا بہاک صدر وزیر آزم کا اظہار افسوس کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ ارشت شریف شناخت میر خلطی کے بائز پولیس فائرنگ کا نشانہ بنے سسٹم ٹھیک کرنا عدلیہ نہیں ایکزیکٹیف کا کام ہے جسٹس اترمناللہ نے ریمارکس دیئے کہ اڈیالا جیل کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن کی ریپورٹ ٹیپ آف دا آئیس برگ ہے نا اہلی فیصلے پر پڑ تشدد احتجاج عمران خان کے اکتیس اکتوبر تک زمانت منظور مقدمے میں اقدام قتل اور دیگر جرائم کی دفعات شامل ہیں پاکستان میں مہنگائی کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ مہائدے ہیں احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر دس اولین ممالک میں شامل ہے متحدہ عرب امارات کے جہاز ابودہبی اور فتیسی کا کراچی بندرگاہ کا دورہ بندرگاہ آمد پر پاک پہریہ کے عالی حکام اور متحدہ عرب امارات کے سفارتی عملے نے جہاز کا استقبال کیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی سینئر اینکر پرسن اور سینئر سحافی ارشد شریف کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں پولس کی فائرنگ سے جا بہا ہک ہو گئے موسیقی جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینئر سحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف دارالحکومت نیروبی میں فائرنگ سے جا بہا ہک ہو گئے اہلیہ ارشد شریف جویریہ صدیق نے اپنے ایک ٹوئٹ میں لکھا کہ آج میں نے اپنا دوست شوہر اور پسندیدہ سحافی کھو دیا پولس نے بتایا ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا انہوں نے اپیل کی کہ ہماری پرائیویسی کا احترام کریں اور خبر کے نام پر برائے مہربانی ہماری فاملی کی تصویریں ذاتی تفصیلات اور ارشد شریف کی اسپطال میں لے جانے والی آخری تصویر شیئر نہ کریں کینیا پولس کا موقع ہے کہ ارشد شریف کی نیروبی مگاڑی ہائیوے پر آمد سے قبل گاڑی چھیننے اور بچے کو یرغمال بنانے کی باردات ہوئی تھی ملزموں کو پکڑنے کے لیے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی پاکستانی صحافی ارشد شریف اور ان کے ڈرائیور کو رکھنے کا اشارہ کیا تاہم انہوں نے رکاوت کی خلاف پرزی کر کے آگے جانے کی کوشش کی کینیا پولس کے دعوے کے مطابق پولس نے ارشد شریف کے ناہ رکھنے پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ارشد شریف کی موت ہو گئی اور ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا جسے اسپطال منتقل کر دیا گیا صدر ممرکہ ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ارشد شریف کی وفات صحافت اور پاکستان کے لیے عظیم نقصان ہے وزیر آزم شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ صحافی ارشد شریف کی علمناک موت کی خبر پر شدید افسردہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے چیرمن پی ٹی آر عمران خان نے ارشد شریف کے انتقال پر اظہار تازیت کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے کہا ہے کہ اڈیالا جیل جیل کم اور حراستی مرکز زیادہ لگتا ہے دیگر تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کا کہنا ہے کہ اڈیالا جیل جیل کم اور حراستی مرکز زیادہ لگتا ہے اڈیالا جیل میں قیدیوں پر تشدد کے واقعات کے تناظر میں کیس کی سمار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر منولا نے کی اور سیکریٹری انسانی حقوق عدالت کے سامنے پیش ہوئے دوران سامان چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالا جیل میں شکایت سیل قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ناشنل کمیشن فور یومن رائٹس نے حراست کے دوران تشدد پر رپورٹ دی رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ جیل کم حراستی مرکز زیادہ لگتا ہے ان کا کہنا تھا قانون کے مطابق پبلک سرونٹس کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے سیکریٹری صاحب افاقی حکومت کو اس پر عمل کرنا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جیلوں میں قیدی ویبس ہیں چیف جسٹس اتھر منولا نے اس تفسار کیا کہ کیا آپ نے یہ رپورٹ کانفیڈنشل کیوں رکھی ہے ہم اس رپورٹ کو پبلک کر رہے ہیں آپ اسے ویب سائٹ پر بھی لگائیں سیکریٹری یومن رائٹس نے بتایا کہ اڈیالا جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدیوں کو رکھا گیا ہے جس پر جسٹس اتھر منولا نے ریمارکس دیئے کہ یہ تو از خود ایک ٹارچر اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے کسٹوڈیل ٹارچر جاری ہے جیلوں میں قیدیوں کی تذہیر کی جاتی ہے یہ جیل نہیں کانسٹریشن کیمپ ہے انہی حالات کی وجہ سے جیل کا دورہ کرنا پڑا سابق وزیر آزم عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے زمانت کے لیے سیشن کوٹ پہنچ گئے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نا اہلی کے فیصلے پر احتجاج کے دوران جلاو گھیراو اور توڑ خوڑ کا مقدمہ سیشن کوٹ نے عمران خان کی 31 اکتوبر تک عبوری زمانت منظور کر لی سابق وزیر آزم عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے زمانت کے لیے سیشن کوٹ پہنچ گئے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نا اہلی کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اسلام آباد کے اتھانہ سیکریٹریٹ میں احتجاج کے دوران جلاو گھیراو اور توڑ پور پر عمران خان کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا تھا جس میں اقدام قتل اور دیگر جرائم کی دفعات شامل ہیں سابق وزیر آزم نے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کی عدالت میں درخواست زمانت دائر کی تھی وفا کی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ آبی وسائل کے لیے وفا کی ترقیاتی پروگرام میں بارہ فیصد بجٹ رکھا گیا دو میگا ڈیم دیامر بہشا اور مہمن ڈیم پر کام شروع کیا گیا ہے نئے ڈیموں سے پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفا کی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ آئیم ایف کے ساتھ مہائدوں کی وجہ سے پاکستان کو مہنگائی کا سامنا ہے اسلام آباد میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفا کی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ آبی وسائل کے لیے وفا کی ترقیاتی پروگرام میں بارہ فیصد بجٹ رکھا گیا ہے دو میگا ڈیم دیامر بہشا اور مہمن ڈیم پر کام شروع کیا گیا ہے وفا کی وزیر کا کہنا تھا کہ نئے ڈیموں سے پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی انرجی سیکیورٹی کے لیے ماحول دوست ہائیڈرو پاور منصوبے لگائے جا رہے ہیں وفا کی وزیر کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو اربو روپے نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے دس اولین ملکوں میں ہوتا ہے احسن اقبال نے کہا کہ سیلاف سے تین کروڑ سے زائد عبادی متاثر ہوئی اور اربو روپے کا انفرا اسٹرکچر تباہ ہوا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے وفا کی وزیر کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ موہائدوں کی وجہ سے پاکستان کو مہنگائی کا سامنا ہے پاکستان کو مستقل ترقی کے لیے پائیدار بنیادوں پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ترجمان پاک بحریہ نے کہا ہے کہ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماں بین پیشہ ورانہ تعلقات کا فروغ ہے دورے کے اقتطام پر دونوں بحری افواج کے ماں بین مشتر کا مشکو کا انعقاد بھی کیا جائے گا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں متحدہ ارب امارات کے جہازوں ابو دہبی اور الفتیسی نے کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ بندرگاہ آمد پر پاک بحریہ کے آلہ حکام اور متحدہ ارب امارات کے سفارتی عملے نے جہاز کا استقبال کیا ترجمان پاک بحریہ کا مزید کہنا تھا کہ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماں بین پیشہ ورانہ تعلقات کا فروغ تھا دورے کے اختتام پر دونوں بحری افواج کے ماں بین مشتر کا مشکو کا انعقاد بھی کیا جائے گا متحدہ ارب امارات کے بحری جہازوں کے دورے سے خطے میں قیام امن کی مشتر کا کاوشوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک موسیقی